موسیقی اب میں اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے اگرک لستن کا پیسٹ جو ہے وہ میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی پیاس شامل کروں گی پیاس کو میں نے درمیانی سائز کی لے لیا اور اس کو اچھے سے چاپ کر کے اور میں نے اس کو بلکل اس کا پانی بھی نکال لیا ہے تاکہ ہمارے کباب جو ہے وہ پتلے نہ ہوں ٹوٹے نہیں بہت ہی اچھے جھڑپٹ سے بن جاتے ہیں مہمان آئے آپ ان کو جلدی سے بنا کر دیجئے انشاءاللہ بہت تاریف ہوگی پیاس شامل کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں اب مسالے شامل کر رہی ہوں تو مسالوں میں جو ہے سب سے پہلے میں سوکا کٹا ہوا دھنیا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں تو وہ میں ایک ٹیبل سپون جو ہے شامل کروں گی اس طرح سے اور آپ کو بھی سابت دھنیوں کو پہلے بھوننا ہے اس کے بعد کوٹنا ہے پھر شامل کریں گے تو بہت ہی اچھی مزیدار خوشبو آئے گی اور زائقہ بھی بڑھ جاتا ہے اب جو ہے میں اس میں کٹا پیسا ہوا سفیز زیرہ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا فلیور لے کر آتا ہے ان کو جو ہے بھون کر آپ جب بھی روز کر کے پیسیں گے تو بہت اچھا زائقہ دے گا اور یہ بھی میں ہاف ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ پیسا ہوا وہ شامل کر رہی ہوں اور چاٹکہ مسالہ شامل کر رہی ہوں چاٹکا مسالہ بھی میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں آپ جو ہے پسند ہے آپ کو زیادہ تیخا تو آپ جو ہے اس میں کونٹیٹی زیادہ کر لیجے گا اور حلدی جو ہے وہ میں اس میں بس دو چھٹکی کے قریب شامل کر رہی ہوں اور اس کے اندر آپ جو ہے کٹی میرے شامل کر رہی ہوں کٹی میرے جو ہے میں ہاف ٹی سپون اسمامل کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے شامل کر لیجے گا ہاف ٹی سپون جو ہے میں تھوڑی سی اور شامل کر رہی ہوں اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اب جو ہے اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک جو ہے وہ بھی میں ہاف ٹی سپون یوز کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے نمک شامل کیجئے گا یہ نمک شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں فوٹ کلر جو ہے چھٹکی بھر اس میں شامل کر رہی ہوں بہت پیارا سا اس میں کلار آئے گا ہمارے کبابوں میں یہ شامل کر دیا ہے اب جو ہے میں اس میں گلانے کے لیے کچری پاورڈر اگر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کچری پاورڈر کے نہیں ہونے پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ اس میں ہم دو چٹکی کے قریب جو ہے بیکنگ پاورڈر شامل کر دیں گے یہ دیکھئے یہ اس میں شامل کر دیا گلانے کے لیے کچھا پاپیتا ہے تو کچھا پاپیتا بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ بس اس میں پانی نہ ہو بلکل ڈرائے ہوا ہوا ہو اب جو ہے میں اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرج بھی شامل کر رہی ہوں اس کا بھی فلیور بہت اچھا آئے گا ہمارے کچھے کینے کے کباب میں سارے مسالے جو ہیں وہ ایسے ہیں بیسک جو گھر پر موجود ہوتے ہیں اور ہم ابھی بڑی عید آ رہی ہے تو الحمدللہ سب چیزیں بنا کر جو ہے رکھ لیتے ہیں تاکہ جیسے ہی مہمان آئے تو فٹا فٹ ہم یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیار کری ہوئی ہوتی ہیں تو بس جلی سے کچھے کیمے کے کباب فرائی کیے چائے ہے بسکٹ ہے اور سرف کر دیا اب جو ہے میں اس میں ایک انڈا شامل کر رہی ہوں انڈے کو میں پھینٹ لوں گی یہ بائنڈنگ کے کام آئے گا انڈا ہمارا اور جو ہے بہت اچھا اس میں اس سمودھ پنہائے گا جب ہم اس کی ٹکیاں بنایں گے ابھی میں نے تھوڑا شامل کیا ہے اگر لگے گا مجھے کہ اس میں اور شامل کروں تو پھر میں اس میں اور شامل کر دوں گی انڈے کو اور اب جو ہے میں ان سب چیزوں کو جو ہے مکس کر لوں گی پہلے تو چمچے سے مکس کروں گی اس کے بعد ہاتھ سے کروں گی اس لیے کہ ہاتھ سے جو مکس ہوگا مسالہ تو اس کی لذتی کچھ اور ہوتی ہے بہت اچھے سے جو ہے سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے اور بڑی اچھی مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے روست کیا ہوا زیرہ ہے گرم مسالہ ہے کٹا ہوا دھنیا ہے کالی مرچ ہے ادرک لسن ہے اس سب چیزیں اتنے مزے کا فلیور لے کر آئیں گی ہمارے کچھے کیمے کے کباب میں اب جو ہے اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کروں گی تاکہ اچھا سا جو ہے ہمارا سارا مسالہ جو ہے کیمے میں مکس ہو جائے اور آپ جتنی کونٹیٹی میں بنا رہے ہوں اسی حساب سے آپ اس میں مسالے شامل کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو آدھا پون گھنٹا ایک گھنٹا فریج میں رکھ کے اس کو مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے بہت اچھا سا کیمے میں جو ہے وہ مکس ہو جائے رج بز جائے اس کا مسالہ اور اگر نہیں ہے ٹائم تو کوئی مسالہ نہیں ہے آپ نے اسی طرح اس کو سب مسالے کو مکس کرنا ہے اچھے سے اس طرح سے تاکہ سارا مسالہ ہمارا کیمے میں مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کے آپ نے ٹکیے بنا کر جو ہے وہ فرائی کر لینی ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ماشاءاللہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اور فوڈ کلر بھی ہم نے تھوڑا سا شامل کیا ہے زیادہ شامل نہیں کرنا ہے بس کلر ہمارا بہت اچھا سا آ جائے چلیے جی یہ ہمارا کیمے کا مسالہ سب میں لگ گیا ہے بس میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی مسالہ لگا کے پھر آپ سے ملتی ہوں ہاتھ واش کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ہاتھوں پر جو ہے تیل لگا رہی ہوں تیل لگا لیں یا گھی لگا لیجے اور چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی جو ہے ایک چمچہ گھی شامل کر کے مکس کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھوں پر جو ہے تیل لگا لیا ہے تاکہ تھوڑے سا گریسی ہو جائے اور ٹکیا ہماری اچھی بنے اس طرح سے اور تھوڑے پتلے بنانے ہمیں اسے موٹے نہیں بنانے تاکہ ہمارے جب کباب جو ہے فرائے ہوں گے تو پانی جب ان کا ڈرائے ہوگا تو یہ جو ہے تھوڑے سے موٹے ہو جائیں گے اور سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیں جو ہے پتلے بنانے ہیں اس کا خیال ضرور رکھیے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے اچھے بن گئے اس کو بنا کے رکھتے ہیں یہ اس طرح سے ٹکیا بنا کر اور رکھتے جائیں گے جب ساری بنا لیں گے پھر اس کو فرائے کریں گے اور اسی طرح دوسری بھی میں بنا رہی ہوں اور اس کو پتلہ بنانا ہے میں نے آپ کو بتایا اس کو ہمیں پتلہ بنانا ہے بلکل بھی موٹا نہیں بنانا تاکہ جب یہ فرائے ہوں گے تو یہ اپنے سائز سے چھوٹے ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار کچھے کیمے کے کباب تیار ہونے والے ہیں آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز میں اور مجھے ضرور بتائیے فیڈبیک دیجئے کہ کیسی لگ رہی ہیں آپ کو میری ریسپیز وغیرہ چلیے سارے بنا کے پھر ملتے ہوں میں ساری ٹکیاں بنا لی ہیں اب اسے فرائی کرتے ہیں پین میں میں نے آئل لے لیا تھا آئل گرم کر لیا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو فرائی کریں گے بہت آرام سے خیال سے جو ہے اس میں شامل کریں گے ہم بہت کیر فل شامل کرنا ہے شامل کر دیئے ہیں میں نے پین کے اندر اور پانس سے ساتھ نٹ لگیں گے ہمارے کباب فرائی ہو جائیں گے اور جیسی لگے گا کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے براؤن ہو گیا ہے تو ہم سائیڈ چینج کر دیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ کو بھی کباب جو ہے فرائی کرنے ہیں ہلکی آج پہ بلکل بھی نہیں بنانے ہیں بلکہ میڈیم ٹلیم پر پکانے ہیں ہمیں اپنے کبابوں کو تاکہ اچھے سے ہمارے کباب جو ہے وہ فرائی بھی ہو جائیں اور جو ہے ٹوٹے نہیں اور جلے نہیں تین منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھئے سائیز جو ہے وہ ہمارے کبابوں کا چھوٹا ہو گیا ہے پانی ڈرائی ہوا ہے تو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں اسی طرح ہمیں ایسے فرائی کرنا ہے اور پتلے بنانے ٹکیوں کو تاکہ جب فرائی ہوگا پانی ہونے پر اس طرح سے ہمارے کباب جو ہے ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا بہت اچھی مزیدار کچھ بہت بنای بڑی ایس پر انشاءاللہ بہت سب کو پسند آنے والے ہیں یہ کباب اور جو ڈاکی ہیں وہ بھی میں شامل کر گئے ہی اس طرح سے 5-7 لگتے ہیں مزیدار کچھ کباب تیار ہیں بہت اچھے مزیدار چکپٹے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی عید پر اور مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو اور ضرور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ